جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی موٹیویشنل سپیکر شہزاد حکیم حاضر آج مجھے بات کرنی ہے ان والدین سے جن کے بچے جیداد کے بٹوارے پر لڑ پڑتے ہیں گولیاں چلتی ہیں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں تھانے کا چہری میں معاملات جاتے ہیں پنچیتیں ہوتی ہیں پھر جا کر بٹوارہ ہوتا ہے یہ ان کے ذمہ دار یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائی کی مخالف بھائی بہن کا مخالف بھائی بھائی کا مخالف اور دشمنی کئی سال سے چلی آ رہی اس کا ذمہ دار جو نا یہ بابے بڑھے ہیں اور بابیاں بڑھیاں جو ہوتی ہیں بزرگ والدین پہ بات کر رہا ہوں ان کے ذمہ دار یہ کیسے ہوتے ہیں اس خرابی کی جو بڑی وجہ ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہاں ٹھیک ہے ایموشنز ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے رہے میرا بڑا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے رہے وہ بڑا بیٹا کمائے پورے گھر کو افورڈ کرے کھلائے پلائے اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے اس کی کتے والی کر دی جاتی ہے اس کا زلیل کر دیا جاتا ہے اس کو ایسے مقام پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے پلے پھر کچھ بھی نہیں رہتا چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ تُو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے ہم جو ہے نا خود بدماج تھے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں اپنی اپنے اصاصے اس کو دیں جداد میں سے جو حصہ بنتا ہے اس کو دیں اس کو ٹورا کرائیں پہلے دن ہی اس کا اسٹام لکھیں کہ جی آپ کو یہ حصہ فلان اکڑ فلان جداد فلان چیز یہ آپ کو دے دی ہے آپ کمائیں کھائیں ہمارے پاس آئیں ہستے کھیلتے آئیں لیکن آپ کا یہ گھر الگ ہے ابھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک اور عذاب ہوتا ہے آپ نے تو سوچ لیا کہ جی بیٹا ساتھ رہے گا میاں بی بی کی پرائیویسی ہوتی ہے ایک تو پرائیویسی میں فرق آتا ہے دوسرا یہ بہویں جو نے یہ آپس میں نہیں رہ سکتی ہیں انہوں نے ایک دن لڑانا ہوتا ہے بھائیوں کو آپس میں گولیاں جلوا دیتی ہیں یہ ایسا اناد پیدا کر دیتی ہیں ہر بھائی کی کمائی ایک جیسی نہیں ہوتی یہ ایک دوسرے کو دیکھر جلتی رہتی ہیں کڑتی رہتی ہیں ساسییں کرتی ہیں فلمیں چلاتی ہیں وہ بیچارہ مرد اس کی کتے والی ہو جاتی ہے بھائی مل کر کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عورتوں کی نہیں بندی تو بھائیوں کا بھائیوں میں تیر تلواریں چل جاتی ہیں کاروبار بھی برباد ہو جاتا ہے زیوال پذیر ہوتے ہیں ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی اسے کہیں بھائی یہ تیرا ہی صاحب بات ختم تو جان تیرا کاروبار جانے ہمارے پاس آ خوشی سے آپ بیٹھ ساری بات ٹھیک ہے لیکن تیرا گھر بھی الگ تیرا بزنس بھی الگ اسے اپنے پاہوں پر کھڑا کریں اسے کہیں بھی اب آپ کمائیں اور آپ کھائیں بات ختم لیکن آپ بزرگ کیا کرتے ہیں ایک تو اساسے ٹرانسفر دیر سے کرتے ہیں آپ کے مرنے کا ویٹ کیا جاتا ہے دلی دل میں یہ سوچا جاتا ہے کتنی بری بات ہے اگر آپ لوگ اپنی اولاد بچے پیدے کی ہیں تو ان پر جدا ٹرانسفر کریں وقت سے پہلے کریں اساسے ان کو دیں تاکہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں مان لیتا ہوں کہ کچھ لڑکے کچھ بچے نکم میں ہوتے ہیں چرسی موالی نشائی ہوتے ہیں بیچ کے کھا جاتے ہیں تو دفعہ کریں وہ جانے ان کا کام جانے ان کا گھر جانے ان کی بیوی جانے ان کا معاملہ جانے آپ نے گلے میں بلائیں کیوں ڈالی ہوئی ہیں بڑھاپے میں بھی زلیل ہو رہے ہیں بہوں کی بیٹوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے خجل خوار ہوئے پڑے ہیں تو بھائی میرے جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا ہے لیکن یہ نہیں چال پاتا یہ فلاپ ہو جاتا ہے ایک نیک دن بھائیوں نے الاغ ہونا ہوتا ہے بہتر ہے کہ وہ خوشی سے ہو جائیں بہتر نہیں ہے کہ وہ دلی دلی میں سوچتے رہیں گے ابو ڈم رہے گا تو اس کے بعد جداد نے الاغ کریں گے اور لاتھی دے کر کھڑے ہو جائیں گے اور جداد میں حصہ لیں گے اور سیول کورٹ میں کیس چلیں گے پلستانے کا چہروں میں جناب بات جائے گی کیوں جائے بابا جو بیٹھا ہے بابے نے کیوں نہیں بانٹی جداد وقت سے پہلے کیوں نہیں بانٹی بیٹی کو گھصہ کیوں نہیں دیا خود اپنے جیتے کیوں نہیں دیا بیٹی بھی انتظار میں ہے کہ بابا مرسی بعد میں ملے گا جو بھی ملے گا اس کے گھار والے بھی اس کو جو ہے نا وہ سونیاں چب ہوتے رہتے ہیں اس کو زلیل کرتے رہتے ہیں اس کی زندگی عجیران ہوئی پڑی ہوتی ہے سسرال میں تو بزرگو ہاتھ ہولا رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن جانا ہے پیچھے یہ جو فسادات ہوتے ہیں نا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ابھی کچھ بزرگ ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ زمین کا کچھ حصہ ایک بیٹے وہ زیادہ دے دیتے ہیں کیوں بھئی دوسرے نے پاؤنی دبائے یا خوش آمد نہیں کی اس کا کیا قصور ہے پھر وہ کیس عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں ہزاروں سال تو آپ نانا فتنے کا بیج پوئیں تو اولادیں برباد نہ ہو میں خلاف ہوں جوئنٹ فیملی سسٹم کے حق یہ بنت ہے جب شادی کریں اپنے بیٹے کی بیٹی کی بس ایک طرف کہانی ختم تیرا ہی سالا لے بھاگ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کے اولادیں ہمیشہ لڑتی رہیں گی آپ ہمیشہ ڈپریشن کے شکار رہیں گے آپ انجوائے نہیں کر پائیں گے